السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ رقوع نمبر سترہ اور پارہ نمبر دو میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نراء تقلب وجہکا فی السمائی فلنوولینکا قبلتا ترضوہا فولی وجہکا شطر المسجد الحرام ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف مو کرنا تو ضرور ہم تم کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا مو پھیر دو مسجد حرام کی طرف تو ناظرین محترم اس آیات کریمہ میں بظاہر نماز کا قبلہ بدلنے کا حکم ہو رہا ہے مگر نظر ایمانی سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس قدر شان کا اظہار ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ یہ آیت فرما رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے بھی کعبہ ہیں سب کا کعبہ اور ہے اور کعبہ کا کعبہ اور ہے اس زمن میں امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمان نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے ناظرین محترم اس آیت مقدسہ کی شان نزول یہ ہے کہ مکہ مقرمہ میں میراج کی رات نماز فرض ہوئی اور کعبہ شریف قبلہ نماز مقرر ہوا ہجرت کے بعد بجائے کعبہ شریف کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا یہی یہود و نصارہ کا قبلہ تھا اس پر یہودی تانہ دیتے تھے کہ حضور علیہ السلام تمام احکام میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اس اعتراض کی وجہ سے نیز اس لیے کہ کعبہ معظمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام ابراہیمی ہیں ناظرین مخترم حضور علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ پھر کعبہ معظمہ ہی بن جائے سترہ مہینے گزر چکے تھے اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہمارا دل چاہتا ہے کہ کعبہ شریف ہی کی طرف نماز پڑھا کریں حضرت جبریل امین نے عرف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حبیب ہیں بندہ میں بندہ الہی ہوں بغیر حکم کچھ بھی عرض نہیں کر سکتا ہاں حضور حبیب اللہ ہیں اور آپ کی دعا اللہ کے حضور میں کبھی بھی رد نہیں ہوتی حضور دعا فرمائیں یہ عرض کر کے حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کے انتظار میں سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید اب وہی آتی ہو قبلہ بدلنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ محبوبانہ پروردگار عالم نے یہ محبوبانہ ادا نہایت ہی پسند فرمائی اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ کی اس پیاری ادا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں اچھا ہم اس کو آپ کا قبلہ بنائے دیتے ہیں جسے کہ محبوب تم چاہو روح البیان میں یہ آیت یہی آیت ہے کہ ان کی چتون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا ناظرین محترم اس آیاء مقدسہ سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں اور چند فائدے حاصل ہوئے ایک تو یہ کہ تمام لوگ قانون کے پابن ہیں اور قانون مرضی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر ہے دوسرے یہ کہ کعبہ کو جو یہ عزت ملی کہ تمام اولیاء غوث و قطب اس کی طرف گردنیں جھکائیں یہ محبوب کے صدقے سے ملی ان کی مرضی نے کعبہ کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا اور تیسرے یہ کہ کبھی سجدہ کرنے والا مسجود علیہ سے افضل ہوتا ہے مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ فرمایا حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے افضل ہیں اسی طرح حضور علیہ السلام نے کعبہ کی طرف سجدہ فرمایا مگر حضور علیہ السلام کعبہ سے افضل ہیں بلکہ ایک حدیث شریف میں یہ مضبون بھی وارد ہوا کہ احترام مسلم کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے تو جب احترام مسلم کعبہ سے بڑھ کر ہے تو نبیوں کے سردار علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا ناظرین محترم اس مسئلہ کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص نماز فرد یا نفل پڑھ رہا ہو اس کو حضور علیہ السلام آواز دیں تو واجب ہے کہ نماز چھوڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہو حوالہ کے لیے دیکھئے مشکات شریف باب الفضائل القرآن اس کی بحث اس آیت مقدسہ کے تحت آئے گی یا ایوہ اللہ زینہ آمان استجیب للہ وللرسول ازا دعا اکم بلکہ بعض کے نزدیک تو یہ حکم ہے کہ اگر نمازی نماز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں تمام کام کر آوے کلام بھی حضور سے کرے کعبہ سے سینہ پھر جائے مگر نماز نہیں جائے گی نماز ہی میں رہے گا حوالا حوالا دیکھو قسطلانی شرعہ بخاری کتاب تفسیر سورہ انفال تہت آیت مذکورہ ناظرین محترم کیونکہ سینہ نمازی کا قبلہ سے پھر گیا سینہ نمازی کا قبلہ سے پھر گیا مگر کدھر پھرا ادھر جو قبلہ کے بھی قبلہ ہیں اگرچہ نمازی نے کلام کر لیا مگر قصے کیا ان سے کیا جن کو سلام کرنا نماز میں واجب ہے خانہ کعبہ نے بھی حضور کی ولادت کی شب مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا حوالہ کے لئے دیکھو مدارج النبوہ وصل ولادت جلد دوئم ثابت ہوا کہ حضور علیہ صلی اللہ کے بھی کعبہ ہیں اور یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت علی کی نماز اثر جب قضا ہوئی تو نبی پاک نے ان کے لئے ان کی نماز کو پھیر دیا تو گویا حضرت علی نے آقا دو جہاں میٹھ مصطفی علی صلی اسلام کی رضا کی خاطر اپنی نماز کو قضا کیا تھا لیکن پیارے آقا علی صلی اللہ اسلام نے ان کی نماز بھی انہیں لوٹا دی تو ناظرین آج کی نشست کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں تو ناظرین حیاتوں سے اتنی اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امان اللہ